پید شاہ جہاں صدا رمزاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہمی یا ربی بالمصطفی بل مقاصدنا سلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایج ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا مزبان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین رمضان المبارک کی اس سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان میں مختلف موضوعات پر عبادات کے حوالے سے معاملات اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی اور آج بالخصوص حقوق کے حوالے سے قرابتداروں اور بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں اس پر گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی سکولر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رزوی صاحب اور ان کے ساتھ آقا کریم روف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ نازمیں مدحر سرائی کے لیے جناب ساجد علی ساجد صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رزوی صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے بعض وقت حقوق یا فرائز ان پر بات ہی نہیں کی جاتی اور اگر بات ہوتی ہے تو مکمل گفتگو نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بہن بھائیوں کے حقوق یا دیگر قرابتداروں کے حقوق ان کا پتہ چل سکے سب سے پہلے تو اس پر کلام کیجئے کہ حقوق کیا ہیں اور پھر قرابتداروں کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نائن نیوز ایچ لی کے اس ٹرانسمیشن میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع فرہم فرمایا جزا کرنا اللہ تعالی جلہ جلالہ آپ کی ان مسائی جمیلہ کو سمر بار فرمائے بہت خوبصورت انوان آج آپ نے منتخب کیا ہے اس ٹوپک پر گفتگو کرنا اور اسے عام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں ہم سمندر پار بیٹھے اپنے فرنڈز سے باخبر ہیں وہاں ہمیں ایک چھت کے ہیچے ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے احوال سے ہم بے خبر ہیں تو یقیناً ضرورت ہے کہ اس عنوان کو عام فہم کیا جائے اور اس حوالے سے جو نوجوان نسل ہے انہیں پتہ ہو کہ ان رشتوں کا مقام کیا ہے اور ان کے حقوق کو فرائز کیا ہے یقیناً ماں باپ کا رشتہ کائنات میں انسان کے انسانی رشتوں میں خاندانی رشتوں میں ایک عظیم رشتہ ہے پر ماں باپ کے رشتے کے بعد جو سب سے پیارا مخلص رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے اسے ہم اگر اپنی استعراء میں دیکھیں ہم کہا جاتا ہے یعنی وہ رشتے جن کا تعلق رحم کے ساتھ ہے اگر ہم اس لفظ کے مادہ اشتقاق کو دیکھیں تو یہ لفظ اور اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ کے اسماء صفاتی میں سے اسم صفات الرحمان کا لفظ دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے یعنی یہ دونوں رحم کے معنی میں آتے ہیں مہربانی کے معنی میں آتے ہیں الفت کے معنی میں آتے ہیں اور بہن بھائی جیسے رشتوں میں سے کائنات میں کوئی ایسا رشتہ نہیں جو اخلاص والا ہو پیار والا ہو اور یہ رشتے انسان نے نہیں بنائے یہ رشتے انسان نے خود نہیں انتخاب کیا ان کا بلکہ اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ امن والہ نے انسان کو یہ مقدس رشتے عطا فرمائے ہیں تو پھر قرآن کریم فرقان حمید اور اسلام کی تعلیمات روشن اس سے کیوں خالی رہ سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنایا ہی اتنا عظیم ہے تو تعلیمات بھی عظیم ہیں سب سے پہلے تو ہمیں حق کی اور حقوق کی جو اہمیت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے عام فہم انداز میں حق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا پورا حق دے دینا جس کا وہ تقاضہ کرتا ہے یا جس کا وہ اہل ہے اسے ہم حقوق کہہ سکتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات حسنا میں چاہے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مصطفیہ ہو یا پہلے انبیاء کی شریعت ہو سب میں حقوق کا خیال رکھا گیا ہے اور یہ رشتے یقیناً وہ رشتے ہیں جو دکھ سک کے ساتھی ہوتے ہیں خوشیوں میں ان کے آنے سے خوشی دبالا ہو جاتی ہے اور غمی میں یہ غم کا سہارہ ہوتے ہیں غم ان کے وجود سے کم ہوتا ہے تو ہمیں ان کے حقوق کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں جہاں حقوق کی بات کی ہے تو سب سے پہلے ان قرابتداروں کے رشتےوں کے حقوق کی بات کی ہے جب خرچ کرنے کی بات آئی والدین کے بعد جن رشتوں کا تعلق دیا گیا وہ انہی قربہ کا ذکر کیا گیا ہے اور جہاں صلح رحمی کا تعلق ہوا تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی کے بعد جن رشتے داروں کا حکم دیا گیا ہے وہ زبیل قربہ اور زبیل ارحام رشتے دار ہیں تو سب سے پہلے جو اس کیٹاگری پہ پورے اترتے ہیں وہ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی روشن تعلیمات جا بجا ہمیں آگاہی مہیا فرماتی ہیں اور روشن تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کے بھائی کا تقاضہ ہو یا بہن کا تقاضہ ہو ہر حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کے اندر بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے یعنی اس کا احترام اسی طرح ہوگا جو باپ کا احترام ہوتا ہے اس کا کہاں مانا جائے گا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا عدب و احترام عزت و تقریم اسی طرح بجا لائی جائے گی جیسے باپ کی بجا لاتے ہیں اور فرمایا جو گھر کے اندر بڑی بہن ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے اللہ نے اسے وہ منظرت دی ہے چونکہ وہ ماں کا روپ بن کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان تمام غلط فہمیوں کو اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دور کرنا ہے جو ان رشتوں میں درار کا سبب بنتی ہیں اور ہم اگر اسلام کی روشن تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص قلو العظم انبیاء میں سے دو نبیوں کے تذکار موجود ہیں جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر خدا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دونوں نبیوں کے تذکار قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ان کے بھائیوں کے تذکار کے ساتھ موجود ہیں اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اس کائنات میں سب سے بڑا جو منصب ہے وہ نبوت کا منصب رسالت کا منصب ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر اپنے بھائی کے شراکت تقسیم نہیں کرتے آج ہم اپنی چیزوں کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ میرے مجھ تک محدود رہیں میرے بھائی خونی رشتے دار میرا دودھ شریک بھائی وہاں تک نہ پہنچیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ دیکھئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک جو تُو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے میرے بھائی حارون علیہ السلام کو بھی وہ نبوت والا شان عطا فرما وہ مقام منصب انہیں بھی عطا فرما اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سورہ آراب کی آیات ہیں اللہ جس طرح تُو نے مجھ پہ رحمت فرمائی مجھے یہ مقام عطا فرمایا میرے بھائی کو بھی اسی طرح رحمت عطا فرما تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھائیوں کو بہنوں کے لیے بہنوں کو بھائیوں کے لیے اور بھائیوں کو بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا خیر کے کالمات ادا کرنے چاہیے اور جب اگر بتقاضہ بشریعت کبھی کوئی بات ہو بھی جائے تو ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا عصوہ ہونا چاہیے بھائیوں نے نادانی کے حالت میں جو کچھ کیا بھی سئی تو اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کس طرح پھر افو عام کے ساتھ کس طرح معافی کی عام اعلان کے ساتھ صرف معافی نہیں لا تصریب علیکم اليوم تک نہیں بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا تاریخ اور صیرت کی کتوب میں وجود ہے کہ جب تک آپ حیات رہے جب تک آپ کے پاس وہ شاہی منصب رہا آپ نے ہمیشہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا ان کو عالی شان محل بنا کے دیئے ان کی گزر اوقات کا آپ نے اپنے خزانے سے اپنی جیب کے خرچ سے خیال رکھا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا میرا ہی ذمہ ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصوہ مبارکہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو عصوہ مبارکہ ہمیں ان رشتوں کی نزاکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا میں بھی انہیں شریک فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے روز اوقات کے معاملات میں بھی اپنے بھائی کو شریک فرما رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اس غلط فہمی سے اس رشتے میں درار نہیں آنی چاہیے بلکہ اس کو ختم کر کے افو عام کا معافی عام کا اعلان کر کے وہ جو رشتہ ہے محبت والا وہ جو رشتہ ہے رحم والا وہ جو رشتہ ہے پیار والا اسی کو پروان چڑھانا چاہیے یعنی یہ رشتہ بہت گہرا اور پختا ہے یہ اتنا ناپختا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے توڑ دیا جائے توڑ دیا جائے یہ نہ کبھی ختم ہونے والا کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ رشتہ انسان نے نہیں بنایا اس کا انتخاب انسان نے خود بیٹھ کر نہیں کیا کہ میں انتخاب کروں کہ کس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے کس کو نہیں لے کے چلنا بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو نے انسان کو منتخب کر کے انتخاب کر کے دیا ہے تو یہ رشتہ تو تا دمی حیات رہنا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمیں حقوق کے حوالے سے اور جو آج عام دیکھی جا رہی ہے کہ ہم پیار محبت کے معاملے میں کسی غیر کو ترجیح دیتے ہیں اپنا جو قریبی ہے اس کی طرف سرف نظر کر جاتے ہیں جبکہ ہمیں شیرت طیبہ اور دین اسلام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات سکھاتی ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا پیار محبت ہے سب سے پہلا جو ہمارا حسن سلوک کا مظہر ہے وہ سب سے پہلے یہ قریبی رشتہ دار ہے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے بڑی ہمیں روشن تعلیم دیتی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کے چہرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے صدقہ بن جاتا ہے یہ تمہارے لئے نیکی بن جاتی ہے تو جب اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے تبسم برے لہجے میں دیکھنا ایک صدقہ بن جاتا ہے تو بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا بھائی سے حال احوال پوچھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے پر اللہ تعالی پھر بندوں کتنا عجر اتا فرماتا ہوگا اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کے معاملات میں امور نبوت میں اپنے بھائی کو اپنا معاملہ بنا رہے ہیں جب اللہ کے نبی نبوت کے امور میں اپنے بھائی کو اپنا معاملہ اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو دنیاوی امور میں پھر اپنے بھائی کو معاملن کیوں نہیں بنا سکتے مفتی صاحب دیکھئے آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے بھائی کو اپنا معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ جلالہ سے یہ طلب کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں مالک میں اگر امورِ خیر کی تکمیل کے لیے کہیں اور جاتا ہوں تو میرا جانشین اور میرے پیغام کو میرے امت تک پہنچانے کے لیے میرا بھائی اس قیفیت میں موجود ہو میرا وزیر بن کے اور جانتے ہیں کہ اگر خلیفہ اگر حاکم اگر امیر کہیں جو چلا جائے تو اس کی جگہ جو وزیر ہوتا ہے وہ تمام اختیار رکھتا ہے قائم مقام ہو کر مکمل اختیار رکھتا ہے تو اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ مبارک مبارک اسوا ہمیں اس رشتے کی اہمیت کے بارے میں سمجھ اور روشناس کراتا ہے اور پھر دیکھیں سب سے پہلے جب حق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو خیال رکھا جاتا ہے وہ ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے انسان کی ضروریات سے مراد کیا ہے رات دن کے گزر اوقات میں ایک وقت کے کھانے میں تن کو چھپانے میں اور ضروری جو تعلیم کی معاملاتیں ہیں تربیت کے معاملات ہیں ان کی خیال رکھنے میں آتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ جلالہو نے دو بیٹیاں عطا فرما دی دو بہنیں عطا فرما دی فرمایا اس نے اچھی تربیت کی اور اس تربیت کے بعد اس نے سلوک کا مزارہ کیا اور جب اللہ تعالیٰ جلالہو کی طرف سے ان کا بخت روشن ہوا اور وہ فرض ادا کرنے کا وقت آیا اور اس نے آسن طریقے سے اس فرض کو ادا کر دیا تو فرمایا اس کا یہی عمل اس کی بکشش کے لیے کافی ہے یہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کے لیے آر بن جائے گا تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں سرکار کے اس مبارک فرمان کو دیکھتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہ حقوق کا سلسلہ نکھر کر سامنے آتا ہے تو خلاصتہ نی بات یہ نکلی کہ ہمارے پیار و محبت سب سے پہلے ان رشتہ داروں کے لیے ہمارا حسن سلوک سب سے پہلے ان رشتہ داروں کے لیے معاف کر دینے کا جو عمل ہے سب سے پہلے ان سے کیا جائے جو غلط فہمیاں ہیں اس رشتے سے ہٹا کر اسی طرح جس طرح ایک ماں اور ایک باپ کے زیرے سایہ ہم رہے ہیں تو ان کے پردہ پا جانے کے بعد بھی ہمارا معاملہ وہی ہونا چاہیے شریعت متعارہ میں کئی حقوق ایسے ہیں جہاں بہن بھائی کو مشترک رکھا گیا ہے تربیت کے معاملے میں احترام کے معاملے میں اسلام نے مرد کا احترام لازم قرار دیا ہے شریعت متعارہ میں عورت کے احترام کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے تربیت کا معاملہ آیا وہاں یہ نہیں کہ باپ اگر بیٹے کس طرف تربیت کا زیادہ خیال رکھتا ہے اور بیٹی کی طرف توجہ نہیں دیتا تو فرمایا یہ بھی غلط کر رہا ہے تربیت کے معاملے میں برابر یک سائی ہے بین بھائیوں کے بہت سارے حقوق ہیں جہاں مشترک رکھا گیا ہے حتیٰ کہ اولاد میں پیار محبت وائدین کے طرف سے اس میں بھی انصاف اور پھر وراثت اور ترکہ اور وہ سارے معاملہ یہ ساری بات مفتی صاحب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جلل جلالہ کے ہاں اس رشتے کی اہمیت کتنی مران جائے کہ مشترک ہیں تو تب بھی حقوق ہیں جدہ جدہ ہو گئے ہیں پھر بھی ان کے حقوق کو فرائض متعین کیے گئے ہیں یعنی کشی بھی پہلو کے حوالے سے اسلام نے ان کے مقام اور مرتبے کو تشنا نہیں رکھا خالی نہیں رکھا اگر بہن بھائی کٹھے دیکھیں گے تو پھر بھی اس کے حقوق موجود ہیں اگر بھائی علیدہ ہے تو اس کے حقوق موجود ہیں اگر بہن علیدہ ہے تو اس کے حقوق موجود ہیں تو اسلام کی یہ روشن تعلیمات اس رشتے کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات میں انسان کا جو مخلص ترین ماں باپ کے بعد رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے اللہم اکبر بہت خورصورت ناظرین حقیقت یہ ہے کہ والدین کے بعد جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بہن بھائی جو ہیں اور یہ رشتہ بھی والدین ہی کی بدولت ملا ہے یہ سوچنے والی بات ہے اگر آپ حقیقت میں ہر اولاد کہتی کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضی یہ بھی تو ہے کہ وہ بھی آپ ہی کے بہن بھائی ہیں جن سے آپ پیدا ہوئے والدین سے وہ آپ کے والدین کی نشانیاں ہیں وہ بھی تو ان سے بھی محبت کی جائے ان سے پیار عدب احترام بڑے ہیں تو وہ رشتہ ملحوظ خاتر رکھا جائے چھوٹے ہیں تو شفقت کا تقاضی اس کو مد نظر رکھا جائے انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابی مبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ یقیدت پیش کریں گے جی جناب ساجد علی ساجد صلی اللہ علیہ وآلہ تیری راہ میں اکھییاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گرد سجاتے سجاتے میرے آقا بڑے دن ہوئی بڑے دن ہوئی ہے میرا یہ ہے ایماما یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ ساتھ نہ کوئی ہسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے موں کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کے مردت ہوئی ہے قیامت کا منظر برا فرح پر ہے مگر مصطفیٰ کا جو جیوانہ ہو مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا دیوانہ ہوگا وہ پلپر سے گزرے گا مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو مصطفیٰ لگاتے لگاتے میرے آقا کے مردت ہوئی ہے شبحان اللہ مصطفیٰ شیئر دیکھیں یہ دل دب سے عشق عشق نبی میں پراہا ہے نہ دن کی خبر ہے نہ سب کا پتا ہے نہ سب کا پتا ہے نہ سب کا پتا ہے اب تو بسارت بھی کم ہو گئی ہے تیرے غم میں آسوس بہاتے بہاتے ہیں میرے آقا کے مردت ہوئی ہے میرے لپے مالا نہ کوئی صدا رہے ہیں مگر مجھے نکم میں کی یہ التجار ہے مگر مجھے نکم میں کی یہ التجار ہے یہ التجار ہے میری جان نکلے درے مصفا پہ و میں نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آقا کہ مہدہ کی ہے یہ مالا کے ایک دن آنی قضا ہے مگر دوست کو یہ میری یہ ہی التجار ہے ہے یہ ہی التجار ہے مگر دوست کو اس سے یہ ہی التجار ہے یہ ہی التجار ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گھڑی سے جناد جلالہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے عقا کے مردہ توی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بردن ہوئے گھر سجاہتے سجاہتے میرے عقا کے مردہ توی ہے ماشاء اللہ جزا 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 نظرین اور سامین نائن نیوز ہیڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جارہا ہی ہے اور بہت ہی آج اہم موضوع آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت بہن بھائیوں کے حقوق اگلوں کے حقوق اس پر گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ساشری کے گفتگو ہیں ہمارے موزز مہمان اسلامیک سکولر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رزوی صاحب جی علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رزوی صاحب حقوق اور فرائض کا ذکر ہوا حقوق کے حوالے سے مزید کلام بھی کیجئے اور پھر ان حقوق کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ہمارے اصلاف نے کیسے نبھایا کیسے ادا کیا وہ محبت کا انداز کیسا تھا تاکہ آج کی ہماری نوجوان نسل کو پتا چلے کہ حقیقی معنوں میں عملی طور پر بہن بھائیوں کی محبت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے جی مفتی صاحب یقیناً بہن بھائی کا رشتہ ایک لازوال رشتہ ہے بے لاؤس رشتہ ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس حوالے سے بڑے خوبصورت پھول موجود ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلالہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کائنات کی ساری شانیں عطا فرمائی ہیں سرکار کا نسبی بھائی کوئی نسبی بہن نہیں تھی یہ آپ در یتیم بند کے تشریف لائے سے شان خاتم النبیین کا اظہار تھا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہنیں اور بھائی بھی موجود تھے جسے ہم ردائی بہنیں اور ردائی بھائی کہہ سکتے ہیں تو ہم جب سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہنوں کو اپنے دودھ شریک بھائیوں کو جو مقام دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں اگر حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم کے کتنے دریاء بہاتے ہیں آپ اس واقعی سے دیکھئے کہ جب آقا کریم علیہ السلام سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قبیلہ بن ساد تشریف لے گئے تو سیرت کی کتابیں موجود ہیں بچپنے کے ایام تھے تو اس وقت کی جو بچیاں ہوتی تھیں وہ اپنے بھائیوں کو اس قبیلے کے ایک مرکزی جگہ پر لے آتی اور اپنے اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہیں اپنے اپنے بھائی کے حسن و جمال کے تذکرے کرتی ہیں اپنے اپنے بھائی کی اس بچپنے کی عمر میں جو خوبیاں ہوتی وہ اپنی سہیلیوں کو اپنے فرینڈز کو بتایا کرتی تھی اور اتنے میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ہمشیرہ رضائی بین حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتی اور وہ اپنے ویر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اور اپنی ان سہیلیوں کی مجلس میں آتی اللہ اکبر تو اس وقت تو منظر بدل جاتا اور ساری ان کی جو ہم عمر ہوتی تھی سہلیاں وہ کہتی تھی کہ ہمارے کیا ہیں ہمارے ویر ایک طرف اے شیمہ تیرا ویر محمد اس کا مقام اور مرتبہ ایک طرف اور پھر اس وقت جو آپ کی رضائی ہمشیرہ اپنے بھائی کا عزت مقام مرتبہ اور شان دیکھتی جو بچپنے کے پالنے کے ان دنوں میں تھی تو آپ لوری دیا کرتی تھی اور وہ قصیدہ شورہ آفاق قصیدہ ہے ملاد مبارک کی اکثر کتب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی یا رب بنابکے لنا محمد آسان ہے میرا رب میرا پروردگار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی دے انہیں قائم دائم رکھا آج میں انہیں پالنے کے اندر پنگوڑے کے اندر آج میں اسے گود کے اندر بچوں کا سردار دیکھ رہی ہوں وہ دن بلا جب میں اسے سرداروں کا بھی سردار دیکھوں جوانوں کا بھی سردار دیکھوں یعنی ایک خوشی دید نہیں ہوتی تھی آپ کی ہمشیرہ سیدہ شایمہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کہ میرے بھائی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے اور اس بچپنے کے عالم میں مساوات دیکھیے سرکار کی اور شیرت پر یہ مستند حوالہ موجود ہے تاریخ کی اور شیرت کی کتب کے اندر کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی ردائی والدہ ماجدہ کا ایک طرف سے دودھ لیا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ایک طرف ہی آپ دودھ پسند فرمایا کرتے تھے فرمایا میرا بھائی مجھے بالوم ہے میں مساوات سرکار اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ مساوات کا یہ درس دے رہے ہیں اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ تیبہ تشریف لے آئے ابن عشام میں اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے لکھا ہے اور آپ کی ہمشیرہ سیدہ شہمہ وہ بھی دوسرے قبیلے میں چلی گئی عمر کا وقت گزرتا رہا غزوات کا جب دور آیا تو ایک غلوے کے اندر جو حضرت سیدہ شہمہ رضی اللہ تعالی انہا کا قبیلہ تھا اس کے کچھ لوگ قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے اور جب قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں لائے تو اس وقت سرکار نے اپنے اصحاب کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبیلے والے اس کے بدلے میں اپنے قیدیوں کو چھوڑانا چاہتے ہیں تو فیدیہ دیں کچھ رقم دیں اور رقم دے کر اپنے قیدیوں کو چھوڑا لیں اور جب وہ قبیلے کے لوگ واپس گئے انہوں نے اعلان عام کر دیا کہ اپنے قیدیوں کو چھوڑانا ہے اپنے بچوں کو چھوڑانا ہے تو کچھ رقم کٹھی کرو تو بھائی مفتی صاحب اس وقت فنڈگ ہونے لگی جب فنڈگ ہونے لگی تو قبیلے کا ایک شخص چلتے چلتے حضرت شہمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جا کے دستکتے پہ اور کہتا ہے کہ جی پیسے جمع کرنے ہیں رقم جمع کرنے ہیں اپنے قیدیوں کو چھوڑانا ہے قبیلے والوں کو چھوڑانا ہے تو اس گفتگو کے دوران کسی ایک شخص کے نام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی محمد آیا تو حضرت شہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو میں مجھے بتاؤ تمہارے قبیلے کے قیدی کس کے پاس ہے کہا مدینہ و عرب کے سردار محمد بن عبداللہ کیونکہ اللہ کے رسول تو وہ مانتے نہیں تھے محمد بن عبداللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تمہیں پیسے کٹھے کرنے کی ضرورت نہیں فنڈنگ کٹھے کرنے کی ضرورت نہیں بس مجھے لے جاؤ میں تمہیں قیدی چھوڑا کے دے دیتی ہوں قبیلے والے حیران ہو گئے بی بی تو انہیں جانتی نہیں تو وہاں گئی نہیں ہم تمہیں کئی شالوں سے اپنے قبیلے میں دیکھ رہے ہیں فرمایا تم نہیں جانتے وہ محمد میرا بھی رہی ہے کریم علیہ السلام جس نوری خیمے میں موجود تھے سیابہ اکرام دربان بن کے سرکار کے اس کے خیمہ مبارک کی نگاہ بانی کر رہے تھے اور جب آتے ہوئے دیکھا نا تو انجان تھے سیابہ واقع نہیں تھے کہ یہ خاتون کون ہے یہ عورت کون تشریف لا رہی ہیں تو انہوں نے اپنا فرض منصبی جو تھا اس فرض منصبی کے پیش نظر صدا دی کہ میں ہی بنکھنی ہو جا خاتون تو آگے نہیں بڑھ سکتی آگے دیکھا نہیں کہ سرکار کا نورانی خیمہ موجود ہے بغیر اجازت کے ایک قدم آگے نہیں چل سکتی تو اس وقت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اللہ اکبر بھائی بین کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی اکاسی کرتا ہے فرمایا میرا رستہ چھوڑ دو جو بینوں کو مان ہوتا ہے مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ مفتی صاحب اس کی اکاسی اس واقعے سے ہو رہی ہے ایک ایک لفظ جو ایمان افروز ہے فرمایا خلو سبیلہ میرا رستے کو چھوڑ دو تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کی باجی آ رہی میں تمہارے نبی کی ہمشیرہ ہوں رضائی بہن ہوں مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ اسے آبا اکرام نے جب خیمے کا پردہ ہٹایا اب سیرت کے واقعات میں سب کو ملا کے دیکھیں تو سرکار نے اس وقت چار کام کی ہے اللہ حمد اکبر تمام روایتوں کو جمع کریں یقیناً جب بہن گھر میں آ جائے تو اس کو کیا استقبال کرنا چاہیے کیا پروٹوکول دینا چاہیے اس واقعے سے سیرت مصطفیٰ کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے روشن مثال موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جیسے ہی آپ خیمے کے دروازے پر آئیں تو سرکار نے مرحبہ کے کالمات فرمایا میری بہن آنا تو رہا مبارک ہو خوش حامدید ہو مستقبل اور آنے والی جو استقبال کا جو طریقہ ہے آنے والی قوم کے لیے ایک پیغام تھا کہ بہن کے لیے استقبال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سرکار نے مرحبہ کہا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی مبارک کملی چادر بچھائی اور اس چادر پہ بٹھا کر جس طرح راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں پورے انہماق کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بہن بھائی آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچپن کی باتیں بھی ہوں گی بچپن کی باتیں بھی ہوں گی وہ پالنے کے دن بھی ہوں گے وہ لوریاں بھی سرکار نے سنائی ہوں گی فرمایا شہمہ تو یہ قصیدہ پڑھا کرتی تھی یہ رومیاں پڑھتے تھی اور سیدہ شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہوں گی سرکار میں نے یہ موجزہ آپ کا دیکھا وہ تو بچپن کی باتیں تھی ایک عرصے بعد ملاقات ہو رہی تھی بہن بھائیوں کے درمیان تو ماضی کے سارے واقعات آقا کریم علیہ السلام نے اس گفتگو کے اندر بیان کیے ہوں گے اور بہن بھائیوں کے اندر راز نیاز کی باتیں ہوں گی اور جب وہ گفتگو کا اظہار ہوا الفاظ بلند ہوئے تو سرکار نے پوچھا بہن آنا کیسے ہوا آج کیسے آئی ہو عرض کی کہ آپ کے قبیلے والوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قیدی کر لیا ہے اور ان کے بدلے میں فیدیہ دینا ہے تو میں اپنے قیدی چھوڑانے آئی ہوں سنیے میرے اکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجھاد فرمایا کہ آج اگر آپ خط کے ذریعے رکعہ کے ذریعے مکتوب کے ذریعے اپنے قبیلے سے صرف مکتوب جاری کر دیتی میں اس خط پر آپ کے قبیلے کے قیدیوں کو چھوڑ دی آپ تشریف لے آئی ہیں سرکار فرماتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت جو تحائف دیئے وہ اس وقت کے مطابق بہت بڑے تحائف تھے بہت قیمتی تحائف تھے بکریاں علیدہ ہیں سرکار نے جوڑے علیدہ دیئے جانور علیدہ دیئے غلام علیدہ دیئے بانگیاں علیدہ دیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خیمے کے دروازے تک آئے فرمایا ان کے قیدیوں کو بھی چھوڑ دو ان کی خدمت بھی کرو اور یہ سارے تحائف میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی بہن کو دیتا ہوں یہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے اب جب بہن کو رخصت کیا تو سرکار پھر صحابہ کے پاس واپس ڈوٹے اور سرکار سے فرمایا میرے صحابہ میرا معمول یہی ہے کہ جب بھی کسی قبیلے کی طرف کسی کو قیدی بنانا ہو یا قیدی کو چھوڑانا ہو میں مشاورت کیا کرتا ہوں تمہیں بلایا کرتا ہوں تمہارے مشورے کے بعد یہ عمل انجام کو پہنچتا ہے لیکن آج میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا شہابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں آپ کی قدموں کی دول پہ قربان ہو جائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آج ہم سے پوچھا کیوں نہیں ہے لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ آج یہ آنے والی کون خاتون تھی دن کے لئے آپ نے اپنا معمول بھی بدل دیا ہے آپ نے اپنا جو روزانہ کا معمول تھا اس معمول کے اندر جو تبدیلی کی ہے ہم اس رشتے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ رشتے دار کون ہے جنہیں اتنا احترام دیا ہے اتنا اکرام دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ردائی بہن ہے یہ میری دودھ شریک بہن ہے جو آج مجھ سے ملنے آئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے خالی لوڑا ہوں گے میں نے ان کے قیدی بھی چھوڑ دیئے میں نے انہیں توفہ تحائف بھی دیئے کیونکہ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو مجھے میرا بچپن یاد آ گیا تھا میری ماں سیدہ حلیمہ کے ساتھ گزرے ہوئے میرا وہ زمانہ مجھے یاد آ گیا تھا تو صیرت مبارکہ کا یہ روشن واقعہ جو تا قیامت تابدار موجود ہے جگ مگاتا ہوا موجود ہے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ شریک بہن کو کس طرح اکرام دیا ہے کس طرح احترام دیا ہے اور ان کی ضروریات کا کس طرح خیال رکھا ہے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ تعلیم ہے ہمارے اس واقعے کے اندر ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ ہم اس رشتے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور کتنی دینی چاہیے اور یہ رشتہ کتنی اہمیت کے لائق ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے علاوہ اس واقعے کے علاوہ اور بھی سیرت مبارکہ کے واقعے ہیں کہ سرکار اپنی ردائی ہمشیرہ کی وہ جو مبارک مبارک یادیں ہیں ان یادوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے ہیں دعاوں کے کالمات آپ کی زبان پر جاری ہو جایا کرتے تھے یعنی اپنے بہن کے ساتھ گزرے ہوئے بچپن کو یاد کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور پھر صحابہ اکرام تابعین اعزام اہل بیعت اکرام تابع تابعین اعزام ہمارے اصلاف وہ بھی تو اسی قصوہ پر چکتے ہیں جب ہم تاریخی صحابہ پڑھتے ہیں مفتی صاحب میں ایک عظیم حوالہ آپ کو اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں میں جہاں جان عشاری کا وصف اللہ تعالی نے مردوں کے اندر رکھا تھا وہاں جان عشاری فداکاری وفاداری کا وصف اللہ تعالی نے خواتین کے اندر رکھا ایک سے ایک بڑھ کر صحابیات ایک سے ایک بڑھ کر خاتون جذبہ فداکاری میں نظر آتی تھی سرکار کے غلاموں صحابیات میں سے ایک غلامیہ ہے ان کا نام حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی نام ان کا تمادر تھا لیکن وہ اپنی بردباری شجاعت بہادری کے حوالے سے خنسہ کہتے ہیں ہرن کو جس طرح ایک ہرن پھرتیلی ہوتی ہے اور طاقت والی ہوتی ہے تو یہ بی بی شہبہ بھی اپنے ان عصاف کی وجہ سے اس نام کے ساتھ معنوز ہو گئیں اور ہمیشہ پھر انہی نام سے اساتھ ہی معروفتی مشہور تھی اور ان کے دو بھائی تھے اور بڑے بھائی جو تھے ان کا نام سخر تھا اور وہ بہت بڑے عرب کے شاعر تسلیم کیے جاتے ان کی شادی جب ہوئی اور جو ان کے نصیب میں جن کے ساتھ ان کا نکاح لکھا تھا وہ معاملات کے اعتبار سے کچھ کمزور تھے کچھ اخلاقی جرائم ان کے اندر تھے جوہ کھیلا کرتے تھے اور جب جوہ کھیلنے جاتے تو سارا سارا مال سارا اپنا جعداد سارا پیسہ لٹا کے آ جاتے اور خالی ہاتھ جب گھر لڑتے اور بہن کو جب گھر والی کو حضرت خنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آتا کہ اب شام کے پکانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں گھر میں سارا کچھ تو وہ لٹا کے آ گئے ہیں تو وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی اللہ اکبر اپنے بھائی کے پاس جاتی اور کہتی کہ یہ معاملہ ہے اور بھائی اس وقت گھر میں اعلان کر دیتا کہ اس وقت جتنا کچھ موجود ہے مال کے دو حصے کر لو ایک حصہ اپنے لئے رکھ لو اور ایک حصہ سارا میری بہن کو اٹھا کے دے سبحان اللہ ایک بار نہیں دو بار تین بار بیشتر کئی بار یہ ہوا اس طرح معمول تھا اس کا اور وہ اپنے عمل سے باز نہیں آتا تھا یہ بھائی اپنی مہربانی کرنے سے باز نہیں آتا تھا کہ جب بھی بہن آئی ہے بھائی کے گھر تو اس نے کہا ہے کہ اس وقت جو مال موجود ہے دو حصے کر لو ایک حصہ اپنی ضروریات کے لئے رکھ لو ایک بہن کو دے دیتا اللہ اکبر ایسا ہوا کہ سرکار کا وہ دور نبوت و دور رسالت کا آواز ہوا عدرت خنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے مشرف ہوئیں اور ان کا بھائی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے انہیں دور رسالت نہیں پایا اور جب بھائی اور دیکھیں اس وقت آپ جتنی بڑی بہادر تھی اتنی عظیم شائرہ تھی اور عدب عربی کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ خواتین میں سے اپنے بھائیوں کی جدائی میں سب سے عظیم جو مرسیہ کہنے والی ہیں وہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ صفیہ جنہوں نے اپنے شیر دل بھائی امیر تیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں جو اشعار کہے تھے ان اشعار کے بعد جن کا مرسیہ تاریخ عرب میں عدب عربی میں سب سے بڑا اور فصاحت و بلاغت کا پیکر سمجھا جاتا ہے وہ حضرت خنسار کا اپنے بھائی کی جدائی کی اشعار ہوگا اور حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا جو معاملہ ہے وہ تو عجیب ہے وہ سب سے جدائی ہے اور وہ ان کی جدائی کے وقت ایک بہن کے اوپر جو کیفیت تھی شہابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سفیہ آپ کی پھوپی جان سیدنا امیر حمزہ کی بہن تجریف لا رہی ہیں جو کیفیت ان کے بھائی کی ہے یہ دیکھ نہیں پائیں گی ہو سکتا ہے کوئی عرضہ اللہ ایک ہو جائے سرکان نے فرمایا انہیں نہ روکو اللہ انہیں سبر بھی دے گا اللہ انہیں سبر بھی دے گا اور سبر پہ عجر بھی دے گا لیکن بہن کو بھائی سے آج میں جدائی نہیں کر سکتا اور اس وقت یاد رکھیں حضرت خانسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھائی کا تذکرہ کرتی تھی جنہوں نے ساری زندگی اپنے بہن کے لیے عیسار کا معاملہ کیا سب کچھ اسے لٹا دیا تو یہ دعا کرتی تھی یا اللہ انہوں نے وہ زمانہ تو نہیں پایا میں اس لیے تیری بارگاہ میں ہر وقت دعائیں کرتی ہوں کاش انہیں تو دولت ایمان سے مشرف کر دی وہ بھی وہ بہاریں دیکھتا جو بہاریں میں دیکھ رہی ہوں میں یہ نہیں چاہتی کہ اب وہ کتوالا زمانہ مل جاتا جس طرح میں سرکار کے نور نبوت سے منور ہو رہی ہوں آقا کریم علیہ السلام کی رحمت عام سے حصہ پا رہی ہوں کاش میرا بھائی آج زندہ ہوتا وہ بھی اس رحمت کا فیضہ ہم پاتا یعنی بھائیوں کے علیے یہ ضروری ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ ہر معاملے میں معاملے بنے اچھا سلوک کرے اور بہنیں بھی دعاوں سے نور کرے بہنوں کا حق ہے ان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعاوں کے کالمات ہر وقت ان کی زبان پہ رہے اور دیکھیں صحابہ کی جب ہم صیرت پڑھتے ہیں سرکار کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اس سے واقعے کے اندر ایک پیغام بھی ہے اور بہت خوبصورت پیغام ہے جسے آپ اس پرغام کی وساطت سے میں اپنے سامین و ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں جب ان کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ اہد میں جام شہادت نوش فرما گئے تو ایک اکیلے تھے ایک بیٹا تھا ان کا اور نو بیٹیاں تھی یعنی نو بہن حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی تھی اور اساسہ بھی کوئی خاص اساسہ بھی خاص نہیں تھا وہ واقعہ سامنے ہے کس طرح ان کا ادا کیا گیا تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نو سو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جابر کیا تُو نے شادی کی عرض کیجی یا رسول اللہ شادی کی سرکار نے پوچھا کس سے کی ہے شیبہ سے کی ہے یعنی بڑی عمر کی عورت سے کی ہے نوجوان کماری عورت سے کی ہے عرض کی یا رسول اللہ بڑی عمر کی عورت سے کی ہے سرکار نے فرمایا تُو نے باقرہ عورت سے کیوں نہیں شادی کی کماری عورت سے شادی کیوں نہیں کی تُو نوجوان ہے تاکہ تُو اپنی اس زندگی کے جو معاملات ہیں اس سے تُو اپنی عام عمر کے مطابق لطف اندوز ہو اور اس کو پسند کیا گیا ہے لیکن تعلیم دیکھیں سرکار کی مبارک عصوہ کی تربیت دیکھیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نوارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کماری خاتون سے شادی نہیں کی میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی سرکار اس کے تین مقصد ہے اللہ عنہ وہ کیا ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ میری نو بہنیں میرے گھر کے اندر موجود ہیں جن کا کفیل میں ہوں جن کا سرپرست میں ہوں اگر میں اپنی ہم عمر جوان عورت لے کے آتا میں ان کے معاملات میں مشغول ہو جاتا وہ میرے ساتھ مشغول ہو جاتی میری بہنوں کا کیا بنتا میں نے اس لیے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ رہے میری بہنیں ان کے ساتھ آ کر اس طرح کی گفتگو کریں جیسے ایک چھوٹا بڑے رشتے دار سے کرتا ہے رشتے میں سے عمر میں سے بڑے کے ساتھ کرتا ہے میں نے اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے میں نے اپنے بہنوں کی اچھے معاملات کے لیے اس نے سلوک اور تربیت کے معاملات کے لیے اپنے ان جذبات کو قربان کیا ہے میں نے چاہا ہے کہ بڑی عمر کی ہوں گی انہیں وقت دیں گی ان کی حتیٰ کہ یہاں تک لفظ ہے تمشت و حوم کہ ان کے لیے کنگا کریں گی ان کی جوٹیاں بنائیں گی بڑی عمر کی ہیں اگر برابر عمر کی ہوتی تو ہو سکتا ہے غفلت کا مزارہ کر جاتی بڑی عمر کی ہیں چھوٹی عمر کی سمجھ کر ان سے پیار محبت کا اور ان پہ قائم ہو کر ان کا خیال رکھیں گی ان کے وہ ہر طرح کی نگرانی کریں گی تو میں نے اس لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی جو تربیت ہے اس میں کوئی کمی نہ آجائے بہنوں کے لیے عصار اور قربانی کا جوشہ اپنے جذبات قربان کر دیئے اپنے جو وقت کے تقاضیتیں انہیں قربان کر دیئے اور قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ دیکھا جب یہ باتیں سنی تو سرکار نے فرما تو انہیں بہت اچھا کیا تو انہیں بہت اچھا کیا اللہ بھی تجھے پہ راضی ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہے تو یہ اس مبارک سیرت یہ روشن پہلو یہ تابناک واقعات ہمیں اس رشتے کی نزاکت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ رشتہ کتنا نازک ہے یہ رشتہ کتنا اہم ہے اس کائنات میں سب سے بڑا جو اخلاص والا پیار والا محبت والا بے لوس رشتہ ہے تو وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے لیکن علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رزوی صاحب یہ بھی دیکھئیے نا حقیقت میں تو ہمیں ان عزیم ہستیوں کی پیروی کرنی چاہیے یہی ہمارے لئے مشہ لے گا ہے لیکن آج ہم بحثیت مسلمان بالخصوص آج کا نوجوان طبقہ چاہے نوجوان مرد ہیں خواتین ہیں وہ ان تعلیمات سے دور ہو چکے آج تو بہن بھائیوں بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا اور بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی بعض کا معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے اور ہمارے اس معاشرے کا علمیہ بن چکا بہن بھائیوں کے آپس کے اختلافات یقیناً بہت بڑا علمیہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بروقت تدارک کر لیں اگر اس کی طرف ہم نے آنکھ بند کر کے رکھی تدارک نہ کیا خیال نہ کیا تو آنے والا وقت ہمارے لئے بہت سخت ہوگا خاندانی نظام بھی خاندانی نظام اسی وجہ سے تو مربوط ہے برکتیں خاندانی نظام کے مربوط ہونے کی وجہ سے جب خاندانی نظام منظم نہیں ہوگا تو معاشرہ کام منظم ہوگا جب معاشرہ منظم نہیں ہوگا تو ایک ریاست کیسے امن والی قرار پائے گی تو جب تک ہم گھر کے محول کو منظم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے پورا نہیں کرتے تو ہم گویا ریاست کی بھی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں ہم گویا معاشرہ بھی اسی طرح امن والا نہیں بنا رہے ہیں تخریب کی طرف جا رہے ہیں تعمیر تو کاری نہیں رہے اور اس حوالے سے جو آپ نے توجہ دی ہے کہ آج وراست کے جو معاملات ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ ایسی کوئی نہ کوئی صورت متعین کر کے جائیں جس سے ایک کا حق دوسرے پر جس طرح قرآن و سنت کے حوالے سے لازم ہے لازم ہی رہے بلکل صحیح کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جلل جلال انہیں یہ حق مقرر کی ہے یہ فرائض اللہ نے مقرر کی ہے وراست کا معاملہ دیکھیں وراست کے معاملے کے جو بھی معاملات ہیں جو بھی اصول و ضوابط ہیں جو بھی قوانین ہیں احادیث میں بھی بیان نہیں کیے گئے اور اللہ نے وہ سارے آقام اپنے کلام میں بیان فرمائے یعنی وحیِ الٰہی فرمانِ ربی احادیث کے وزاعت کے ساتھ بیان کی ہیں اور انہیں جا بجا اللہ تعالی نے اپنی حدود قرار دیا ہے یہ میری متعین کردہ حدیں ہیں جو ان حدوں کو کراس کرتا ہے تو وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے اور وہ ظالموں میں سے شمار ہوگا تو اس لیے آج ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں بہن نے مجھے ماف کر دیا بہن نے تجھے ماف کر دیا تو نے بہن کو کیوں نہیں ماف کر دیا بہن اس در سے اس نے ماف کر دیا ہے کہ کل کو میں نے ماں باپ چلے گئے اللہ نے تو حکم دیا ہے رب نے تو ماف نہیں کیا تو بہن تو اس در سے اگر مو سے کہہ بھی دیتی ہے کہ میرا بھائی تو سلامت رہے تو میرا گھر آتا جاتا رہے تو مجھ سے محبت پیار کا معاملہ کرتا رہے تو میرا ہر طرح کا خیال رکھ یہ چاگیر یہ جہداد مجھے نہیں چاہیے تو بھی تو کہہ دیں میری بہن تو جس طرح میں اپنے باپ ماں کے مال کا وارث تھا تو بھی وارث ہے میرا تعلق ختم میرا دروازہ تمہارے لئے بند بہن کے اندر اللہ تعالی جلالہ نے ماں کی وساطت سے وہ جذبہ رکھا ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے گھار یہ رونک بحال رہے میرے گھار یہ خوشیوں کا سلسلہ رہے یہ جو تسلسل ہے جو برکات کا سلسلہ ہے یہ کہیں تھمیں نہ اگر کوئی بہن اس طرح کر بھی دیتی ہے تو شریعت متعارہ کے حکم کے پیش نظر دینا ہے تو دینا ہے بھائیوں کے ذمہ واجب ہے واجب ہے کہ وہ اس کو حق ادا کریں لازم ادا کریں اور دیکھیں کسی بھی معاملے کی اہمیت کو دیکھنا ہو تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ اس عمر کو بجا لانے پر انعام کیا ملے گا اور اگر جو اس عمل کو ترک کر دے گا تو اسے کن وعیدوں سے گزرنا پڑے گا جو بہن بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے پہلے ہم نے وہ روایت پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بخشش کا ذریعہ کرا دیا اتنا بڑا انعام اور جب ہم وعیدوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ جس نے کسی کی بھی ایک بالشت کے برابر بھی زمین غصب کی بالشت کتنا بنتا ہے سات سے آٹھ انچ ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے اسے اس طرف مالک کی طرف نہیں لٹایا تو زمین و آسمان توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے جائیں اتنی بڑی وعید جس معاملے میں آئی ہے تو ہمیں اس معاملے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ عارضی دنیا ہے چار دن رہے گی اس کے بعد چلی جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو حق اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں ان حق دار تک پہنچانے چاہیے بہن کے جو حقوق ہیں بھائی کے جو حقوق ہیں بھائی کو چاہیے کہ وہ بہن کے حقوق کا خیال رکھے اور بھائیوں بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھے اف و درگزر کا معاملہ ہوگا تو یقیناً ایک گھر امن والا ہوگا سکون والا ہوگا جب گھر سکون والا ہوگا تو معاشرہ سکون والا ہوگا تو یقیناً یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں جو ہر رشتے کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہے آج کا پیغام بھی بالخصوص یقیناً آج کا پیغام اس حوالے سے یہی ہے کہ غلط فہمیاں غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں ان کو غلط ہی سمجھا جائے ان کے مطابق کوئی عمارت نہ کھڑی کی جائے ان کو ذہن میں جب بھی آئیں ان کو مٹا کر خون کے رشتے کی طرف توجہ دی جائے پیار محبت سب سے پہلے ان کے لیے معافی ہے سب سے پہلے ان کے لیے دعائیہ کالمات ہیں سب سے پہلے ان کے لیے سلح رحمی ان کے لیے کرابت ان کے لیے محبت ان کے لیے توفہ تحائف کی جب بات آتی ہے حتی١ کہ اگر یہ مستحق ہیں تو صدقہ خیرات زکاة سب سے پہلے حکداری ہیں تحائف تو ایک مرضی کا گفٹ ہے توفہ تو ایک مرضی کا گفٹ ہے وہ تو چلو صدقات ہیں خیرات ہیں یا زکاة ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر فضل ہوا رب نے آپ کو خیر کسیر دیا اور اس میں سے آپ فرض ادا کر رہے ہیں وہ تو اس فرض کے تائین میں تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مصرف کی کیٹاگری بنا دی ہے سب سے پہلے بھی اس میں رشتے دار ہی آتے ہیں لیکن جو تفہ کا تعلق ہے وہ تو دل کے جذبے کے ساتھ ہے وہ تو ایک پیار محبت کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے دب تفہ کی بات آتی ہے تب بھی ان رشتے داروں کو ترجیح دی جاتی ہے ان جو خاندانی تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں انہیں ترجیح دی جائیے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو اور حقیقت یہ ہے کہ بہن بائیوں کے حقوق کے حوالے سے مکمل رہنمائی قرآن و سنت اور پھر سیرت طیبہ کے حوالے سے تعلیمات پر انکمل من پیرام ہونے والے بن جائیں آخر میں جناب علامہ مختی محمد زمان سعید رضوی صاحب ان بابرکت لمحات دعا کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمدو کما ینبغی لجلال وجہ کا ولعظیم سلطانی کا والصلاة والسلام علی سیدنا و مبلانا محمد عبدکا و حبیبکا و بارک وسلم صلو علی اے رب ذلجلال والاکرام حکم الحاکمین جو کالیمات ادا کیے گئے پڑھے گئے سنے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں ان حقوق والے پیارے رشتے بے لوحس رشتے کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما بہن بائیوں کا پیار نصیب فرما والدین قریب مین کی دعائیں جو بہن بائیوں کے حق میں ہوتی ہیں انہیں قبول اور منظور فرما کل عالم اسلام کی خیر فرما بیماروں کو شفا کرزداروں کو کرزے سے خلاصی بے اولادوں کو طویل العمر نیک صال اولاد اتا فرما عالم اسلام کی بلخصوص وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما آمین بجاہد نبی القریم العمین صل اللہ تعالی على رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلی و اصحاب جی ناظرین و سامین نائن نیوز ایچوی کے لائے سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقمان رزا ہمارے محزز مہمان اور ہمارے قیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں جناب ساجد علی ساجد صاحب اخور صورت کلام ہمارے اصلاح احوال کے لیے آپ پیش کریں گے جی جناب ساجد علی سبحان اللہ اس دعنام چتارن والا کسے میدان نے یردہ پائی پائی یاد دردی ہو گھوند تے پائی پائی یادیاں بابا باب سرہ دے تاج محمد تے ماں تھنڈیاں اچھا باب سرہ دے تاج محمد تے ماما تھنڈیاں اچھا باب باپ مر سرہ نگاہ ہو بیر مر کنڈ خانی ماما ماما محمد سرہ نگاہ باب سرہ نگاہ سرہ نگاہ سرہ نگاہ باب سرہ نگاہ باب سرہ نگاہ چھاہ باب سرہ نگاہ باب سرہ نگاہ محمد باب سرہ نگاہ باب سرہ نگاہ جانگاہ میاں تیالی پردیس میں باب تی پتلا لئی جا گیرا دکھ سکھ سیرا تی کچھ نہ کہہ رہا کہ دھینا دیا تقدیرہ وہ ساری عمر نے گزاری پہ کے تی آخر سور جہا جن نے پردے مانے کر جے سس کر جہتے جانا ماتے بگمہ پگر دونے سجیر رہ دا میٹھا میوار وہ جس نے جنت جانو ہوئے وہ کر لے دعا دیسے باب میرے آقا کا نیرے فرمایا کر لو خدمت مادی وہ جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لے سورت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لے سورت مادی ماتے ہوئے 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 ہوئے رب نے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گئے اے تم بار جندری دادار اے تم بار جندری دادار سدا نہیں وجدے آگرانا ایک دل تاتار میں ٹوٹ جانا ہے ایک دل تاتار میں ٹوٹ جانا ہے اے تم بار جندری دادار سدا نہیں وجدے آگرانا جزاکرانا جزاکرانا پید شاہِ جہاں صداِ رمضان